موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیریٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی پرائیوٹائزیشن کئی چیلنجز اس کو درپیش حکومت پی آئی اے کو بیشنا تو چاہتی ہے اور جو چھے کمپنیاں شارٹ لسٹ کی گئی ہیں ان کے سامنے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں اور ان میں سے ایک جو بڑی شرح جائی ہے کہ حکومت نہ صرف پی آئی اے کو بیشنا تو چاہتی ہے لیکن کچھ شرائط اس لیے آئیت کرنا چاہتی ہے کہ جو بھی اس کو خریدے گا وہ کوشش کرے کہ پی آئی اے کو بحال بھی کرے نئے جہاز بھی خریدے اور اس کو ایک تفعہ پھر وائبل ائر لائن بنائے لیکن سب سے اہم سوال کہ جو خریدار ہیں ان کو کیا اس طرح کی شرائط منظور ہیں اس پر بات کریں گے اور شہباز سب سے پہلے تو عام طور پر دیکھیں آپ کوئی چیز بیشنا چاہتے ہیں مثلا ایک سابی اگزامپل دیتے ہیں آپ ایک گاڑی کسی کو بیشنا چاہتے ہیں آپ نے گاڑی بیش دی اب وہ جو گاڑی خریدنے والا ہے اس نے گاڑی خریدی ہے اس کو بے شک وہ جس مرضی طریقے سے استعمال کرے اس میں پھر بیشنے والے کا تو کوئی عمل دقل نہیں ہوتا تو اس کیس کے اندر جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے تو پی آئی اے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت اس طرح کی شرائط کیوں آئیت کرنا چاہتی ہے خریدار کے اوپر کہ نہ صرف وہ خریدیں بلکہ اس کی جو پاسٹ گلوری ہے اس کو بھی ریوائیو کریں کامران جو اس وقت حکومت کا سب سے زیادہ فوکس ہے پریوٹائزیشن کے اوپر دو سیکٹرز کو وہ فوکس کر رہی ہے ایوییشن میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی پریوٹائزیشن اور دوسرا ان کا پاور سیکٹر کی اوپر ہے پاور سیکٹر میں پاور دسٹریبیشن کمپنیز حکومت اس وقت کافی حد تک ایک ڈیسپریشن شو کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو نجکاری کی ٹرانزیکشن ہے وہ مکمل ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو ٹوٹل نجکاری ہوئی ہے وہ بہت چھوٹی ٹرانزیکشن کچھ پراپٹی کے کچھ ایسٹس بیچے ہیں ایک آدھ کو ہیوی الیکٹر کمپلیکس کمپنی وہ بیچی ہے چار عرب روپے کی ٹوٹل جو ہے اس کی ویلیو تھی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں نجکاری کی پچھلے پانچ سال میں اس چار عرب روپے میں سے دو عرب روپےہ فائننشل ایڈوائزرز کو دیا گیا ہے ان کی جو ہائر کیا جاتے ہیں جو ٹرانزیکشن سٹرکچر بناتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی ماضی میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں خاص طور پر دوہزار چودہ آن ورڈز اس میں کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن نہیں تھی جسے حکومت کا کوئی خسارے کا بوجھ ہے اس کے اوپر وہ کم ہو کوئی جو ادارے ہیں وہ ریسٹرکچر ہو اور گوڈ گورننس ہو یہ والے جو بڑی ٹرانزیکشن ہیں پی آئی اے ہوگی آپ کی پاور ڈسٹیبیشن کمپنی ہوگی اس میں سٹیکس بہت زیادہ انوارڈ ہیں آپ کا یہ سوال کہ ٹھیک ہے ایک پرائیوٹ بائر ہوگا وہ جہازوں کو اڑاتا ہے نہیں اڑاتا ہے اس کا مسئلہ حکومت تو بیجتے کی یہ اتنا سمپل نہیں ہے ایک تو ایوییشن ویسے ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوتا ہے دوسرا جو اس وقت شیئرز بیچنے کی بات ہو رہی ہے وہ 51 فیصد سے لے کر 100 فیصد تک ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے شیئرز بکتے ہیں اگر اس میں 25-26 پرسنٹ بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس اور 74-75 پرسنٹ جو بیڈر ہے پرائیوٹ وہ پارٹی لے لی تو حکومت کا سٹیک تو رہے گا پھر دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو نیشنل ائر لائن ہے وہ صرف نیشنل ائر لائن نہیں ہے آپ کی بہت سارے وہ سٹیڈیجک پرپسز کو سرپ کر رہی ہوتی ہے آپ کی جو انٹرنیشنل روٹس ہیں کچھ وہ آپ نے چلانے ہیں وہ تو ہر کوئی ائر لائن چلانا چاہے گی کچھ ڈومیسٹک روٹس ہوتے ہیں جیسے گلگت کا روٹ ہے آپ کا سکردو کا آپ کا کوئٹا کا روٹ ہے آپ کا گوادر کا ہے ہو سکتا ہے یہ پروفیٹیبل نہ ہو لیکن نیشنل یونیٹی کے لیے آپ کو وہاں پر ائر لائن سابس دے نہیں ہے اسی طرح سے کچھ آپ کی جب وار لائک سیچویشن ہوتی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے ریجنل کوئی ایشو بنتا ہے افغانستان کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ طالبہ نے ٹیک آور کیا تو جو غیر ملکی وہاں سے فسے ہوئے تھے ان کو پاکستان ائر لائنز نے پاکستان پی آئی اے نے وہاں سے نکالا تھا سپیشل آپریشن چلے تھے پھر حج جو آپریشن ہے اس میں حج کا آپریشن ہے تو اس لیے یہ ایک تو یہ چیز دوسرا جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کے ٹارگٹس رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج خسارے میں ہے کل جو اس کا کوئی باہر ہے وہ اس کی کوئی اور انٹرسٹ ہو اس کو تین سال کے لیے اس کے بعد ختم کر دے تو گورمنٹ کے بھی تو سٹیکس اس کے اندر ہوں گے نا اب کے الیکٹرک کی اگزامپل لے لیں کے الیکٹرک کی جب نچکاری ہوئی تو یہ پرائیوٹ سیکٹر میں چلا گئے اس کے باوجود اس لیے اس کے اندر ٹارگٹس رکھیں گے کہ کنزیومر اس میں انوال تھے پھر اس کی جنریشن کے ٹارگٹس تھے لائن لاؤسز ریڈکشن کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہوئے یہاں پہ جب یہ نچکاری ہوگی تو تین اس کے اندر ایگریمنٹس ہیں ایک شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ ہے ایک سیل پرچیز ایگریمنٹ اور سبسکرپشن ایگریمنٹ ان معایدوں کے اوپر ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی وہ کس طرح ایک پہلے ہی انویسٹر ٹلٹ ہے ان کا وہ حکومت کی انٹرسٹ کو اتنا بوہش نہیں کرتا اب جو حکومت نے کچھ ایسے اہداف رکھے بھی ہیں وہ جو بائرز ہیں اس کو سیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم چار بڑے ایشوز کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے چار بڑی شرائط جو حکومت نے رکھی تھی اور بائر نے نہیں مانگی کچھ ایسی شرائط ہیں جو اب بھی انڈر ڈسکسن ہے اس کے پر ہم انشاءاللہ اگلے ویگ پروگرام کریں گے جو چار بڑی شرائط ہیں جو اس وقت بائر ماننے کو تیار نہیں ہے نمبر وان ایک خیال یہ ہے پی آئیے کا جو بزنس پلین ہے کہ پانچ سو ملین ڈالر کی پی آئیے میں فوری انویسمنٹ کی ضرورت ہے جو بائر ہے وہ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مور امپورٹنٹلی جو کی پفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ جو ا ایر فلیٹ کا سائز کیا ہوگا اس کے جو بزنس کے جو فلوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے کونسے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک روٹس ان کو سرٹن چلانے ہیں اس کے اوپر بھی بائر کسی بھی قسم کی جو ابلیگیشن اب وہ لینے کو تیار نہیں وہ کریں یہ ہماری مرضی ہوگی ہم جو بھی جو روٹس ہیں وہ چلانا چاہے اور جو نہ چلانا چاہے اور کتنا ہمیں فلیٹ کا سائز چاہیے ہوگا یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ا شیئر لائن کے جو حکومت شیئر فروخت کرے گی اس کے جو قیمت ملے گی تو میجورٹی آف دا جو شارٹ لیسٹ پارٹیز ہیں جو چھے پارٹیز شارٹ لیسٹ ہوئی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا جو سو فیصد اس کی منی ہوگی وہ حکومت کو ہم نہیں دیں گے بلکہ یہی پیسہ ری انویسٹ کریں گے پی آئی اے کے اندر کیونکہ پی آئی اے کو انویسمنٹ کے ضرورت ہے تو ایک تیسرا ان کا یہ ہے حکومت ہے یہ خیال ہے کہ اس کا ایک میجر پورشن جو ہم حک اگریمنٹ ایک ہے اور چوتھا جو ایمپلائیز ہیں ایک تو پینشنرز ہیں پینشنرز کی جو لائیبیلیٹی حکومت نے پہلے اپنے زمیں لے لی ہے جو اگزسٹنگ ایمپلائیز ہیں اس کے اوپر بھی جو بیجورٹی آف دی شارٹ لیسٹڈ پارٹیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگزسٹنگ ایمپلائیز کی بھی رسپونسیبیلٹی نہیں لیں گے ماں سوائے ان ایمپلائیز کی جن کی واقعی ان کو ضرورت ہے اور ان کو بھی فریش اپوائنٹمنٹ لیٹرز ا ہوں گے نمبر ون اور نمبر ٹو بائیر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایمپلائیز کی جو فائننشل ایمپلائیز ہیں تقریباً ستائیس اٹھائیس عرب روپیہ ہے یہ بھی حکومت کے ذمہ ہوگی یہ جو بائیر ہے وہ نہیں لے گا تو کامران یہ چار ان کے بڑے پوائنٹس اس کو آگے جا کے اب ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں جو ایمپورٹنٹ ایک ایشو ہے دیکھیں یہ جو شرائط ہیں یہ تو اس صورت میں ہیں کہ اگر جو گورنمنٹ ہے کچھ جو شہرز ہے وہ پچ چاس فیصدوں اپنے پاس رکھتی ہے کیا گورنمنٹ جو ہے اس آئیڈیا پر اوپن ہے کہ اگر ان کو کوئی بہتر پرائس ملتی ہے تو وہ سو فیصد جو اس کے شیئرز ہیں وہ بیچ دیں اور اس صورت میں کیا یہ شرائط ایپلیکیبل ہوں گی کیونکہ اگر سو فیصد کسی گروپ نے یہ ائرلائن خرید لی تو پھر اس کا کام ہے جو مرضی کرے یا اس صورت میں بھی جو حکومت پاکستان ہے یہ شرائط ملنان چاہتی ہے کامرانس کی اوپر بھی کلائریٹی نہیں ہے اب یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنے فیصد جو ہیں وہ شیئرز بیچنے ہیں دو بائیرز ہیں انہوں نے 51 پرسنٹ کا انہوں نے کہا ہم خریدیں گے ایک باہر نے کہا 70 پرسنٹ ایک نے کہا 80 پرسنٹ اور صرف ایک باہر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 100 پرسنٹ خرید دوں گا حکومت کے اندر اس کے اوپر ڈسکیشن چل رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ شیئرز اس کے بیچنے چاہیے لائکلی ہوت یہی ہے کہ 51 پرسنٹ تو دیفنیٹل جائے گا میجوریٹی جائے گی شی 50 پرسنٹ ہوگا یا یہ 75-76 پرسنٹ ہوگا تو اس کے آس پاس ہوگی اب جیسے کہ اس کے الیکٹرک میں بھی ابھی بھی حکومت کی کچھ شیئر ہولڈنگ باقی ہے اب اگر 100 پرسنٹ جو آپ کا کوئیسٹن ہے کہ اگر 100 پرسنٹ وہ لے لیتا ہے تو پھر تو یہ ساری اس کی ریسپونسپیلیٹی ہے لیکن 100 پرسنٹ کے اوپر میرا خیال حکومت کو تھوڑی سے ریسسنس لی جائے گی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کچھ آپ کی سٹیڈیجک اپجکٹیمز ہوتے ہیں وہ پ حدر اچیف نہیں ہوں گے اب روٹس کے اوپر بھی جب ایک بریفنگ ہوئی تھی یہ قائمہ کمیٹری کو کے ٹیکر کے ٹائم پر غالبا ہوئی تھی یا کہیں پہ یہ بات ہوئی تھی مجھے اب یاد نہیں کس جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی تو اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ جیسے آپ کا اگر یہ گل کے دوبارے روڑے ہیں یہ پروفیٹیبل نہیں ہیں یا کوئٹہ کا روڑ پروفیٹیبل نہیں ہے تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی پروفیٹیزیشن کمیشن کی طرف سے کہ ہم اس کے اندر ایسی شرائط رکھیں گے تاکہ یہ جو ایک اوبجیکشن آ رہا ہے کہ یہ جو نیا بائر ہوگا مرزے وہ پروفیٹ دیکھے گا اس کے لیے نیشنل یونیٹی سوشل آسپیکٹ اس کے لیے مائنی نہیں رکھتا تو اس لیے یہ شرائط اس کے اندر جو ہیں وہ ڈالی گئی ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ آسپیکٹ کامرہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر کا یہ ہے اگر تو اس ائرلائن کو ایسی چلانا ہے جو کہ کوئی بھی نہیں چلائے گا جو بائر ہے وہ اس کو امپروو کرنے کے لیے آ رہا ہے اس نے پیسہ لگانا ہے وہ کتنا پیسہ لگاتا ہے کیا حکومت کو پرائس ملتی ہے وہ بات کی بات ہے definitely وہ اپنا بھی نقصان نہیں کرنا چاہے گا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ obligation بھی لینا نہیں چاہتا تو ایک بڑی ایک tight situation بنتی جاری ہے اور اصل میں credibility کے بھی معاملات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو idea ہے privatize کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سرکار ہے اس کو ہر شخص for granted لیتا ہے وہ اس کا employee ہو وہ management ہو لیکن جب private sector میں جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کے checks ہوتے ہیں accountability ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر ادارہ خسارے میں جائے گا تو آپ کی نوکری بھی جائے گی اور یہاں پہ ہی ہم نے دیکھا کہ کئی آپ تو چار پانچ private airlines جو ہیں وہ operate کر رہی ہیں پاکستان میں اور I am sure کہ وہ loss میں تو نہیں ہے وہ profit میں ہی operate کر رہی ہیں اسی لیے successful ہیں تو یہ تو government کو آخر concern کیا ہے کیونکہ جو بھی ایک buyer ہے وہ خریدے گا airline یہ تو بات تیہ ہے کہ وہ پیسہ بنانے کے لیے خریدے گا اس سے منافع حاصل کرنے کے لیے خریدے گا وہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنا پیسہ لگا کے اس کو ڈبو دے گا concerns کیا ہیں کہ ان کو کیوں government کو لگتا ہے میں نے concerns کا تو اس ٹیج کیو پر کچھ نہیں کہا جا ستا تھا کہ کیا وجوہت ہے لیکن جب کوئی بھی ڈیل ہو رہتی ہے تو اس میں seller اور buyer دونوں کو جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو protect کیا جاتا ہے اس وقت ایک تو پہلے جو draft agreements میں نے خود بھی وہ دیکھے ہیں وہ totally seller favored ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس میں government کو اس لیے کیسے rights protect کچھ ایسی چیزیں جو essential ہیں اب سب کو پتا ہے کہ PIA کو investment چاہیے جو minimum estimate ہے اس کی پیچھے studies ہیں وہ 500 million dollars لے کے 700 million dollars تک ہے پچھلے پروگرم میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب جو buyer ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو company تو اس میں government کے تو share holding ہوگی ہو گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 100% share بیچنے جا رہے گا صرف ایک buyer ہے 100% کو بھی اس نے intention شوکی 100% majority جو ہیں وہ 100% نہیں لینا چاہ رہے تو یہ 75% کے آس پاس ہوگی تو اگر وہ سارے بات اسی کی ماننی ہے اور اس کی ایک پیچھنگ جو بنیادی وجہ مجھے لگیے رہی ہے کہ حکومت کے جو desperation ہے نا کہ اس دفعہ ہم نے PAE کو بیچنا ہی بیچنا ہے غالباً اس کا investor جو ہے وہ benefit لینا چاہ رہا ہے وہ حکومت کے اساس سے استعمال کر کے اسی کو بینکوں میں pledge کر کے وہ پیسہ ریز کرے گا اور investment کرے گا اور اس میں بھی وہ اس کی مرضی ہوگی کتنا کرے گا حکومت کے ہو سکتا ہے کہ اس کے targets بھی ٹھیک ہوئیں ضروری تو نہیں جو private investor اس کی ساری بات ٹھیک ہے اب اگر حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم نے یہ domestic route سلانی ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم نے سری لنکا کے ساتھ بھی flight سلانی ہے ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی چلانی ہے respective کی route آپ کا profitable ہے یا نہیں ہے تو وہ باہر کہہ گا وہ میں نے نہیں چلانی ہے تو وہ ساری چیزیں پھر یہ ہے وہ cost کے اندر build ہو اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ again اس کی سادی مثال ہے آپ گھر بیچ رہے ہوں یا گاڑی بیچ رہے ہوں لیکن اگر آپ کے باہر کو پتہ ہو کہ یہ شخص یا تو باہر جا رہا ہے یا اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ اس نے ہر صورت میں اپنا گھر یا گاڑی تو بیچ نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو market سے جتنا کم ہو سکے پیسہ کروائے تو یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے جو باہر ہے اور یہ ساری companies ہوتی ہیں یہ ہم سے زیادہ ان کو knowledge ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ inside information ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو بیچ نہیں بیچ نہیں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ throw away price پر ہمیں ایک سونے کی چلیہ مل جائے اب دیکھیں نا یہ جو investment والی بات ہے کہ میری میں پانچ سو ملین ڈالر investment کرنی ہے اس پر باہر کہہ رکھ میں اتنی investment نہیں کروں گا چونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتے رہی ہیں کہ جو investor ہے وہ investment نہیں کرتا ہے time of privatization ہمارے پاس پی ٹی سیل کی بھی example ہے ہمارے پاس کے الیکٹر کی بھی example ہے تو اس کیس میں ایک proposal یہ ہے کہ بائیر گارانٹیز دے گا بینک گارانٹیز ہوں گی کہ وہ اتنی investment کرے گا وہ investment نہیں ہوتی تو حکومت اس کی بینک گارانٹیز کو cash کر لے گی تو اس کے اوپر بھی اتراز آگیا کہ ہم بینک گارانٹیز نہیں دیں گے ہم آپ کو insurance گارانٹیز دے دیں گے at the same time جو اب حکومت پہلے ہی تقریباً سوہ 600 ارب روپی جو اس کی debt کی obligations ہیں financial obligations ہیں پی آئے کی وہ حکومت جو ہے وہ اپنے ذمہیں لے چکے جس کا مطلب tax payers کے ذمہیں وہ پڑ گیا ہے اور جو بائیر کو یا company کو جو بکے گی اس کو جو obligation transfer ہو رہی ہے وہ صرف کچھ سوہ 200 ارب روپی اس سے بھی کہیں کام میں تو اس کے اوپر بھی جو ایک employees سے related ایک ہے کہ employees کی جو liabilities ہوں گی وہ company کی ہوں گی اور اسی طریقے سے جو جو نیا باہر ہے اس کی ہوں گی وہ بھی لینے کو وہ تیار نہیں ہے اب یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی اتنی بڑی workforce نہیں رکھے گا but جب یہ fleet size بڑے گا اور overall اگر ان کو employees کی ضرورت پڑے گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج تمام کے تمام جو employees ہیں ان کو فارہ کر کے ان نئے appointment letters دے دیے جائیں تو بڑا ایک tricky matter ہے حکومت privatization نہیں کرے گی تو میڈیا کا بھی pressure آئے گا international financial institutions کا بھی pressure آئے گا کیا privatization نہیں کرتے ان شرائط کے ساتھ کرے گی تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا بڑی یہ complicated جو ہے وہ صورتیان لازلی صورت بنتی جا رہی ہے بہنہ privatization اس کی ہونی چاہیے اور ایک سی جو اس وقت missing ہے جس کی اشر ضرورت ہے وہ privatization commission خود missing ہے اس کا جو viewpoint ہے وہ missing ہے privatization commission جو ہے وہ اس طریقے سے on the record آکے بات اس issue کے اوپر نہیں کرتا although prime minister کی instructions ہیں کہ پی آئی اے کی privatization ہو یا کسی کی بھی ہو اس کی اوپر جو شفافیت ہے اس کو compromise نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی لوگوں ہیں concerns ہیں وہ address ہونے چاہیے ہم باہرہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کے اس کی اوپر view ہے لیکن privatization commission اس پہ ابھی بھی خاموش ہے یہاں بیک چھوٹی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور foreign policy کی issue پہ بات کریں گے جی بریک کے بعد ایک تفہہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا پانچ اگست کو اور اس کے بعد پھر ایک ابوری سیٹ اپ آیا تھا اب ایک ماہ اس ماہ اس کو مکمل ہو گیا ہے اس پہ پہلے بھی ہم نے discussion کی تھی کہ شیخ حسینہ واجد کے time پر کیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں مکمل آپ کہہ سکتے ہیں ایک breakdown تھا لیکن جب سے یہ change of government ہوئی ہے ابوری سیٹ اپ وہاں پر آیا ہے تو بھارت کو تو set back ہوا ہے لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی opening ہے اور آج کے اس program میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا qualitatively changes expected ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے درمیان اور شہباز جو سب سے important ہے کیونکہ ہم اکثر جو ہمارے تعلقات پاکستان اور بھارت کے بات کرتے ہیں ان میں کتنی تلخی ہوتی ہے اور عام طور پر بے شک بھارت کا مشن پاکستان میں diplomatic ہو یا پاکستان کا مشن بھارت کے اندر ہو کس طریقے سے ان کی surveillance ہوتی ہے دونوں ملک ایک دوسرے کے diplomats کو chase کرتے ہیں لیکن بہت کم بات ہوئی ہے کہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بھی کی جو نویت اور خاص کر کے بنگلہ دیش کے اندر جو پاکستان کا diplomatic mission ہوتا ہے وہاں پر جو diplomats ہیں وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ بھارت کے مقابلے میں بھی ایک tough station ہے خاص کر کے جب سے جب شیخ حسینہ واجد کی government آئی ان کی tilt تھی towards انڈیا اور وہاں پر جو پاکستانی diplomats ہیں ان کے لیے بہت زیادہ tough time تھا in fact ایک پاکستانی جو high commissioner ہے بہت زیادہ اس پر discussion نہیں ہوئی ان کو kidnap کرنے کا بھی attempt ہوا تھا شیخ حسینہ واجد کے time پر تو یہ level of relationship تھا اگر آپ بات کریں پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو کے public لیے بہت زیادہ بات نہیں ہوئی اس پر کامران یہ development تو important ہے اس میں although جس طرح سے regional factors کی وجہ circumstances change خاص طور پر جو operation تھا ایک oppressive regime تھا شیخ حسینہ واجد اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک opening تو ہوئی ہے تو آپ کی اس کے بارے میں کیا information ہے کہ اس وقت کوئی major breakthrough expect کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں بھی at this point in time ایک care taker type of setup ہے permanent government نہیں ہے تو do you think جو اب موجودہ setup ہے Dr. Yunus کا وہ they can take such decisions جس میں ایک ایک all together foreign policy perspective ان کا change ہوگا towards پاکستان جبکہ 1971 کی جو issues ہیں وہ ابھی بھی unaddressed ہیں اور انڈیا although اس وقت ان کو وہ leverage حاصل نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی but eventually کل کون سا setup آتا ہے کس کی government آتی ہے تو is this the right time کہ care takers وہاں پر جو ایک interim setup ہے وہ اس سے فیصلے کر سکتا ہے یا ابھی یہ ایک status quo چلے گا دیکھیں جو حالی میں جو دفتر خارجہ نے ایک presentation دی ہے پرائم منسٹر کو regarding کہ ایک تو جو بنگلہ دیش کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں پاکستان کو کیا کیا steps لینے چاہیے اس کے جو عام highlights ہیں ایک تو کہ اس چیز کو misjudge نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر عوامی لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوا مجیب اور عبان کے مجسمے کو وہاں پر لوگوں نے تباہ کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو foreign office نے پرائم منسٹر office کو بتایا ہے کہ 1971 کا issue جو ہے وہ ختم ہو گیا ابھی بھی وہاں پر وہ issue ہے اور اس کا ایک closure چاہیے فرق یہ ہے کہ کم از کم یہ جو وہاں پر جنہوں نے تبدیلی لائی وہاں پر جو students ہیں they are considered pro Pakistan انڈیا کے سخت وہ خلاف ہیں وہاں پر جو پرانے ان کے politicians ہیں اس میں کہتے ہیں کہ professor یونس بھی شامل ہے ماضی میں بھی ان کا پاکستان کے بارے میں کوئی موقف اتنا اچھا نہیں رہا وہاں پر ابھی بھی جو ان کے پرانے politicians ہیں وہ تھوڑے سے cautious ہیں regarding improving relationship with پاکستان اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات بہتری کی جو سب سے بڑی جو نقصان جو ان کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے لئے اسے ایک national security threat سمجھتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ساتھ جو north eastern states ہیں وہاں پر insurgency رہی ہے جو شیخ حسینہ واجد کے ٹائم پر بہت حد تک اس میں کمی پائے گئی ہے بھارت پاکستان کے اوپر ماضی میں الزام آیت کرتا رہا ہے کہ ہم وہاں پر جو rebel movements ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے تو اس طبقے کا خیال ہے کہ بھارت unnecessary ہمارے لئے problem create کرے گا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے وہ minority میں ہے اس وقت وہاں پر جو majority اور خاص کر کے جو students ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حق میں ہیں اس کی ایک جھلک ہمیں اسی ہفتے نظر آئی کہ جو ان کی student movement کے leader تھے ناہید اسلام جو اب وہاں کے وزیر اطلاعات ہیں ان کی ملاقات پاکستان کے ہائی کمیشنر سے ہوئی اسی ہفتے اور اس میں انہوں نے بڑا positive ایک statement دیا کہ جو ابوری سیٹ اپ ہے اور بنگلدیش کے عوام جو ہیں 1971 سے جڑے جو issues ہیں وہ پاکستان کے ساتھ حل کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب یہ تو ایک ان کا public statement آیا جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ کیا بنیادی فرق پاکستان توقع کر رہا ہے جو شیخ حسینہ واجد کے ٹائم پہ اور اب جب تبدیلی وہاں پر آئی ہے تو جیسے شہباز نے کہا کہ وہاں پہ خود ابھی clarity نہیں ہے کہ جو caretaker set up ہے وہ کتنی دیر چلتا ہے مثلا اسی ہفتے professor یونس کی وہاں پر کچھ جو اخبارات کے editors ہیں ان کے ساتھ باتشیت ہوئی جو خبریں وہاں پہ report ہوئیں تو ابھی خود جو caretaker government ہے وہ clear نہیں ہے کہ ان کو کتنی حرصے یہ جو government ہے وہ چلانی ہے دو سال تین سال تو ایک تو ان کے internal ابھی problems ہیں ایسے کہ وہ ان کو deal کرنا پڑیں گے لیکن پاکستان کے context میں جیسے میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ پاکستانی diplomats کے لیے کتنی مشکلات تھی جو مجھے دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ پاکستان توقع کر رہا ہے ایک جو diplomats کے اوپر unnecessarily restrictions تھی بنگلہ دیش کے اندر اس کے ختم ہونے کا امکان ہے جو visa restrictions تھی ان کے ختم ہونے کا امکان ہے and importantly شیخ حسینہ واجد کے time کے اوپر جو دونوں ملکوں کے درمیان کئی ایسے bilateral جو mechanismز تھے وہ almost redundant ہو چکے تھے اس میں جو سب سے اہم فورم تھا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے وہ joint economic commission تھا اس کی آخری مرتبہ جو meeting ہے وہ 2007 میں ہوئی تھی لیکن ذرائع نے جو بتایا ہے کہ پاکستان یہ توقع کر رہا ہے اور جو بنگلہ دیش کی عبوری government ہے انہوں نے بھی یہ indicate کیا ہے کہ شاید یہ جو joint economic ہے اس کی بھی revival ہوگی لیکن شہباز اس میں جو important ہے کہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اپنے تعلقات کو انڈیا کے لینڈز سے ہم نے دیکھنا کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کا چار ہزار کلومیٹر بنگلہ دیش کا بورڈر ہے اور باوجود جیسے آپ شروع میں آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی انڈیا کی بھلے وہاں پر zero leverage ہو لیکن انڈیا کی foreign policy اتنی vibrant ہے کہ وہ accordingly they will adjust because ان کے جو stakes ہیں security and economic وہ بھی at stake ہیں تو پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بہت سمجھ بوجھ کر بڑے طریقے سے آگے بڑھنا ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ public level کے اوپر خاص کر کے جو student کی تنظیمیں ہیں پاکستان کے بارے میں ایک بہت positive sentiment اس وقت موجود ہے اور اس کو capitalize کرنے کامنا اس وقت میرا خیال ہے کہ جو overall political situation وہاں پر بنی ہوئی ہے اور جو پچھلے 14-15 سال کی policies ہیں تو don't you think کے اس stage کی اوپر جو ان کے interim set up ہے اس کا جو focus ہوگا وہ ان کے اپنے domestic جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنا کے بجائے کے وہ long term کے جو foreign policy کے decisions ہیں جس کی implications جو کوئی بھی interim set up اس طرح سے نہیں کر ساتھ کیونکہ اس طرح کہ جب حالات سے وہاں پہ kind of ایک revolution والا situation تھی اس طرح کے حالات سے جو government جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک interim set up آتا ہے اپرینٹلی تو limited time اس کا تین ماہ کا ہے وہ سال چلتی ہے تین سال چلتی ہے اس کے اوپر بھی clarity نہیں ہے تو یو تنگ دیر فوکس will be on the foreign policy یا پھر وہ domestic اجنڈر کے اوپر زیادہ فوکس کرے لیکن ان کی policy foreign policy یہ تو بات بالکل تاہی ہے کہ امیجیٹلی جو ان کا concern ہے وہ تو اپنی جو internal جو اس وقت situation ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن کیونکہ بنگلہ دیش جس ریجن میں واقع ہے کیونکہ امریکہ کا بھی interest ہے اگر ایشیا پسیفک policy کی بات کریں چینین کا بہت زیادہ interest ہے بھارت کا پتہ یہ ہے پاکستان کا بھی interest ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جو foreign policy کی direction دینا پڑے گی جو sense ہے بنگلہ دیش کے اندر جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ شاید وہاں پر جو ابھی بھی پرانا جو طبقہ ہے جو سیاستدان جو 50 پلس کے ہیں وہ تھوڑا سا concern ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کیسے approach کرنا چاہیے جو younger generation ہے جو student organizations ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ future جو بھی political dispensation ہوگی یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کا بڑا مرگزی کردار اور یہاں پر پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک opportunity ہے کیونکہ جو students ہیں وہ definitely چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں یہاں پر break لیں گے break بعد ذکر کریں گے IMF کی چند ایسی نئی شرائط کا کہ جس سے یقینی طور پر مشکلات بڑھ سکتی ہیں خاص کر کے اگر آپ کسانوں کی بات کریں تو break بعد اس پر بات کریں گے جی break بعد ایک طور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں اور جہاں بھی ذریعی ملک ہوتے ہیں کم از کم جو developing countries ہوتے ہیں وہاں پر ایک نظام ہوتا ہے عام طور پر جو فصلیں ہوتی ہیں کچھ مخصوص جو government ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ایک minimum اس کی قیمت مقرر کرتی ہے اور rationale اس کا یہ ہوتا ہے ایک تو جو قیمتیں ہیں وہ control رہے ہیں اور دوسرا جو importantly جو farmer ہے اس کا جائز جو قیمت ہے جائز منافع ملے اور وہ جو market کی forces ہیں ان کے ہاتھوں exploit نہ ہو اور پاکستان میں بھی وہ گندم ہو یا گنا ہو یا کپاس ہو اس کی ہر سال جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ایک minimum support price جو ہے وہ مقرر کرتی ہے کہ اس قیمت سے کم جو خریدار ہے وہ of course خرید نہیں سکتا لیکن شہباز importantly جو IMF ہے کچھ شرائط کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب government کو اس business سے بھی نکل جانا چاہیے اب آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پر اسی طرح کی reforms کے نام پر انہوں نے policy لانے کی کوشش کی اور وہاں پر شاید ابھی بھی وہاں پر اتجاج ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں تو شاید یہ تین فصلے ہیں وہاں پر تو ڈالوں کے اوپر بھی minimum support price government جو ہے وہ insure کرتی ہے تو منطق کیا ہے اس کے پیچھے and do you think that this will benefit پاکستان یا farmers کو دیکھیں جو زراد کا شعب اس کو دو طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک طریقہ وہ ہے جس کو ابھی اس وقت آئے میں اس طریقے سے دیکھ رہا وہ ہے کہ market کے جو dynamics ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی control نہیں ہوگا کسی قسم بھی agriculture produce کی ہوپر جی طرح آپ کی industrial producers نہیں ہیں اسی طریقے سے agriculture produce ہوں گی بیچنے والا جو اس کو قیمت مناسب لگتی اس پر بیچے گا خریدنے والے کو اگر سمجھ آتی ہے تو وہ خرید لے گا یہ ہے ایک جو free market کا جو concept ہے دوسرا جو ہے وہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی دنیا کی غلیبا پانچ ماہ یا چھٹا بڑا عبادی کی لحاظ سے ملک ہے اس کی ایک food security کا بھی ایک issue ہوتا ہے فود security کے context سے اگر آپ دیکھیں تو کسانوں کو اس کو ایک guaranteed minimum price offer کی جاتی ہے کہ آپ گندم ہوگائیں آپ کو ہم اتنی price جو ہے وہ دیں گے اگر آپ گناہ گاتے ہیں تو اس کی یہ price ہوگی کپاس ہے جس کی industrial user بہت زیادہ تو اس کی ایک certain price ہوگی اسی طرقے سے جو خاد ہے خاد اگر available نہیں ہے تو government will make sure کہ آپ کو خاد available ہے اگر کب میں shortage ہے تو باہر سے مگوائے گی اگر باہر سے بھی خاد آ رہی ہے تو اس کی جو price ہے وہ اتنی آپ کے لئے affordable ہوگی کہ آپ اس خاد کا اپنے فصل میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو مختلف perspectives ہیں اس وقت بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تقریبا ہر چیز نا ہے political اس کا context بن جاتا ہے گندم کی جو فصل ہے اسی طرح جو آپ کی گنے کی فصل اور پھر کپاس ہے ان تینوں فصلوں کو cash crop بھی کہا جاتا ہے کہ guaranteed price ان کو ملتی ہے باقی فصلوں کی اس طرقے سے guaranteed price نہیں یہ وجہ ہے کہ ان کی جو پیداوار ہے اور ان کی جو کاشت ہوتی وہ بھی زیادہ اور پاکستان میں ان کی requirement بھی زیادہ اب یہ for the first time یہ ہو رہا ہے کہ IMF کا جو program ہے وہ target کر رہا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ پہلے کبھی ناظرین سوچا نہیں جاتا تھا کہ IMF ان areas میں بھی interfere کرے گا اور وہ خاص طور پر جو agriculture sport price کا mechanism ہے اس کا ماضی میں اس طریقے سے IMF نے کبھی اس کو target نہیں کیا لیکن اب جو نئی شرائط آئے ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام جو چاروں صوبائی حکومتیں اور وفا کی حکومت یہ کسی بھی طریقے سے market کے اندر interfere نہیں کریں گی جو agriculture کی sport price ہے products کی وہ determine نہیں کریں گی اس شرط کا جو اطلاق ہے یہ فوری طور پر تو اس طریقے سے start نہیں ہوگا اس کی جو complete اس کی implementation period ہے وہ جون 2026 تک ہے لیکن جو بھی خریف کی crop ہے جو winter crop ہے اس کیلئے یہ شرط ہے کہ جو حکومتیں یہ ایک expectations جو ہوتی ہیں کہ آگے جا کے جو agriculture sector سے related policies کیا ہوں گی وہ expectations کو set کریں گی لیکن gradually یہ جو mechanism ہے price determine کرنے کا اس سے یہ حکومتیں جو ہیں باہر نکل جائیں گے نہ صرف یہ کہ اس میں ایک اور جو شرط آئیت کی جاری اس پروگرام کے تحت وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وفاقی یا صوبائی حکومت اپنے ضرورت سے زیادہ کوئی بھی جو فصل ہے وہ نہیں خریدے گی آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ گندم کی فصل خریدتے رہی ہیں اور اسی طرح سے شوگر بھی خرید کرتی حکومت لیکن اب شرط یہ ہے کہ جتنی حکومت کی ضرورت ہے اس کے مطابق اور حکومت کی کیا ضرورت ہے زیادہ ملیٹری کی ضرورت ہوتی ہے ویٹ کی اس کے علاوہ گلگل بلتستان میں حکومت سپلائی کرتی ہے ویٹ اس کی لئے کوئی ضرورت ہوتی یا اگر افغانستان سے ریلیٹ کچھ ہماری ریکوائرمنٹ سے اس کو میٹ کرنے کے لیے تو یہ دو بھری شرطیں اب اگری کلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ڈیریکٹلی کامرہ نہ گئی ہیں اس کے اوپر اب آئی ایم ایف کا فوکس جا رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ غلط ہے یہ اب اس کے اوپر ایک سوال ہے ابھی تک ایک سیمائی کنٹرول ہے جیسے اب آپ کی چینی ہے چینی کی جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی اس کی امپورٹ کو بھی ریگولیٹ کرتی ابھی حکومت نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی آئیڈیل سرکمسٹانسز میں اوپن مارکٹ کا کنسپ تو بلکل ٹھیک ہے اور آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ اس سے جتنا کمپیٹیشن ہوگا فائدہ عام صارف کو ہوگا لیکن پاکستان کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کارٹلائزیشن بھی ہے جب اس طرح کی آپ اوپن فوڈ ہے روز مرہ جس طرح ہمارے آن گندوں میں تو وہ تو لاز تھرٹی یئر سے جو گورنمنٹ ہے وہ سبسیڈائز کرتی اس پرائز کو تو میک شور کیونکہ ان کو پتا ہے ڈیڈ عرب کی آبادی ہے اگر باقی چیزیں ملے نہ ملے کم از کم جو آپ کا سٹیپل فوڈ ہے وہ تو لوگوں کو میسر ہونا چاہیے اب یہ گندم کے معاملے میں مطلب یہ اوپن مارکٹ پر چھوڑیں گے این ممکن ہے کہ اس کی پرائیس بہت زیادہ بڑھ جائیں تو کہیں نہ کہیں تو اس میں بیلنس کرنا پڑے گا دوسرا جو انکریج کرنے کا مقصد جیسے آپ نے کہا گندم زارہ کے ہماری کنزمشن بہت زیادہ ہے اگر فرض کریں کہ آپ فارمر کو ایک انسینٹیو دیتے کہ کاشت کریں تاکہ ہماری اپنی ضرورت ہے اگر کل فارمر گندم کو کاشت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں یہ ایمپورٹ کرنا پڑے یہ بھی تیسی سی ہی ڈیٹرمن کرتی ہے وہ اکتی سو بتیس سو روپے فی من تھی لیکن ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر پی ڈی اگر ہے اگر مارکیٹ میکانیزم ہے تو دیٹ ایز ون تنگ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس شرط پر عمل درامت کرنے کی بجائے ایک دفعہ اس کی اوپر وائیڈر کنسلٹیشن کر لینی چاہیے خاص پر جو فارمن کمیونیٹی ہے ان سے ضرور بات کرنی چاہیے یہاں افورڈ نہیں کر سکتے کینسل کا ٹریٹمن لیکن جس طریقے سے ہسپیٹل بن رہے ہیں کہ یہی طریقہ بنانا چاہیے یعنی اس پر ڈسکس کریں ایک بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی گورنمنٹ نے حالی میں پنجاب حکومت کی طرف سے شہباز ایک تو نام پر بھی لوگوں کو اتراز ہوگا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اور مریم نواز وہاں کی چیف منسٹر ہیں تو ان کے پاس تو ایک ہسٹیفیکیشن ہوں گی کہ کیوں اس کا نام وہ نواز شریف کینسل ہسپیٹل رکھ رہے ہیں نام میں کیا رکھا ہے عام طور پر تو لو اس کو چھوڑ دیں لیکن جو ڈسکشن کرنی ہے کہ آپ نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ اچھی کوز ہے بلکل ہسپیٹل ہونے چاہیے خاص کر کے جو کینسر کا جو مرض ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ مریض آپ کو ملتے ہیں لیکن جو پروسس فالو کیا گیا ہے وہ سنا ہے کہ کوئی اتنی اچھی ایکزامپل نہیں ہے اگر آپ گوڈ گووننس کی بات کریں کامران جہاں تک نام کی بات ہے میاں نواز شریف کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت ہے کسی کو وہ پسند آتے ہیں کسی کو نہیں آتے ہیں وہ ان کا پرسنل اپینن ہوتا ہے بٹ آپ ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے جب پاکستانی پولیٹکس کی بات ہے گی سنس نائنٹین ایٹیز ہیس اپرومیننٹ فگر اب کیا ایک سیاسی جماعت کو ایک لیوینگ جو ایک پرسنیلیٹی ہیں ان کے نام کی اپر ہسپیٹل بنانے چاہیے نہیں بنا جائیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ وہ ہر کسی اپنا اس کے اوپر ویو ہے پروجیکٹس اپروول کا ایک میکنیزم ہے اور یہ میکنیزم جو بنائے جاتے ہیں وہ کاسٹ ایفیشنسی کے لیے وہ بہتر پلاننگ کے پرپسز کے لیے کہ جب اس طرح کے بڑے منصوبے جو ہیں ٹرانسپرنسی کے لیے ٹرانسپرنسی کے لیے میں سے پنجاب مریہ نوازشیف صاحبہ وہ اس کے اوپر بات بھی کر چکی تھی یہ چند ماہ ایک دو ماہ سے یہ انڈر ڈسکشن تھا اس کا اپروول بٹ پاکستان میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اپروول کی دو اس کی سٹیجز ہیں ایک ہے سینٹرل ڈیولپنٹ ورکنگ پارٹی سیڈی ڈیوی پی وہ پروجیکٹ اپروف کرتی ہے اس کی اگر لاغت ساتھ ارب روپے تک ہو اسے اوپر کی لاغت ہو تو ایکزیکٹیو کمیٹی آف نیشن اکنومک کانسل تو ایکنی یہ پروجیکٹ سال ایکنی کو چیئر کرتے ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر عساق ڈار صاحب سیڈی ڈیوی پی کو چیئر کرتے ہیں حسن اقبال جس طریقے سے اس پروجیکٹ کو اپروف کیا گیا اسی ہفتے مطلب اس کو رش کیا گیا نوملی سیڈی ڈیوی پی کی جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی پروجیکٹ ریکمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے منٹس بنتے ہیں وہ فائنل ڈیسیر وہ سرپلیٹ ہوتے ہیں جو میمبرز ہوتے ہیں اس کا اپروف لیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر اگر کوئی سیڈی ڈیوی پی کی میٹنگ کے دوران کوئی اتراز کسی میمبر کی طرف سے آگیا تو اس اتراز کو دور کرنے کے لیے وہ فردر اس کے اوپر ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور وہ ڈسکیشن لیا جاتے ہیں یہاں پہ ایک ہی دن میں کامران سیڈی ڈیوی پی کی میٹنگ ہوتی ہے دو بجے اور اس میں یہ پروجیکٹ پیش ہوتا ہے باوجود اس کے کہ جو ریکمنٹیشن گئی تھی کہ اس کو اس طریقے سے منظور نہ کریں اسی دن چھے بجے میٹنگ ہوتی ہے ایکنک کی دو بجے سیڈی ڈیوی پی چھے بجے ایکنک اور منصوبہ جو منظور ہو جاتا ہے یہ شہباز سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہے یہ شہباز سپیڈ یہ سوپر سونک ہے یہ تو پتہ نہیں غوری مزائل ہے کونسا ہمارا وہ اس کی اوپر رکھ کے یہ بھیجا گیا تھا اور اپروو ہو گیا میں صرف اس کے ناظرین جو ریکمنٹیشن سیڈی ڈیوی پی کو گئی وہ ریکمنٹیشن اگر پڑھ لیں تو آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منصوبہ ایسے منظور نہیں ہونا چاہتا ہم دوبارہ یہاں پہ کہہ دیں کہ جو منصوبہ اس کی اہمیت کے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لوگوں کی افورڈابلیٹی نہیں ہے کہ کینسل جیسے موزی مرض سے وہ اس کا وہ ٹریٹمنٹ کروا سکے منصوبہ بہت اچھا ہے لیکن ایک برے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے جو ریکمنٹیشن کے ہی سیڈی ڈیوی پی کے وہ لکھا ہویا جی کہ اس کا جو جو project کا ہے document سے اس کا لکھا ہے کہ PC1 may be considered for recommending to the ethnic with the condition that sponsors may provide detailed feasibility study number one with business plan number two governance plan number three human resource requirement number four institutional framework number five and exist strategy for sustainability model within six months مطلب یہ چیزیں exist ہی نہیں کرتی پہلے اس کے اوپر planning commission کا view یہ تھا کہ یہ منصوبہ منظوری ہی نہیں ہونا چاہیے جب بہت زیادہ سیاسی دباؤ ان کے اوپر پڑا تو انہوں نے ان چار پانچ بڑی جو recommendations تھی اس کے ساتھ یہ recommendation دے دی کہ چھے ماہ میں یہ ساری چیزیں پوری کر دیں اب کاملہ detail feasibility study کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ جب اتنا بڑا منصوبہ تیار کرنے جا رہے ہو تو اس کی جو cost estimates ہیں وہ اس کے پیچھے کو firm base ہونی چاہیے اس document کے اندر لفظ یہ استعمال ہو کہ جو 53 عرب روپے کی جو لاغت ہے اس کی یہ rough estimates ہیں تو rough estimates کے اوپر یہ منصوبہ منظور ہوا ہے اور پھر اس کا financing plan بھی exist نہیں کرتا اور پھر جو importantly exist strategy کیا ہے کتنے patients جو ہیں وہ اس کی وہ آئیں گے hospital میں treatment کے لیے تو اس میں بہت زیادہ اس میں جو points تھے وہ missing تھے اور میں نے جب یہ story کی تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو deputy chair and planning commission بھی ہیں ان کا view اس کے اوپر آیا کہ جی آپ کو story کرنے سے بات کر لینی چاہیے تھی ان کا موقف یہ ہے کہ ان اترازات کو address کرنے کے لیے دو اجلاس ہوئے تھے CDWP کی meeting سے پہلے برحل وہ اجلاس ضرور ہوئے اس کے اندر جو compliance status دیا گیا وہ بھی میں نے دیکھا اور جو points ابھی میں نے آپ کے سامنے کہ اچھا کام برے طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے برحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے اور کامرہ یوسف کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ